اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ان کو ابھی جو مرود اٹھے ہوئے نا اندر جو شکمی پریشانی ہے وہ سن لے میں نے بار بار کہا ہے اور کئی لوگوں انہوں ابھی سمجھ نہیں لگتی کہ پچپن سے لے کے ایک سوت میمبر جو ہے نا قومی اسمبلی کے وہ میاں نوازشیب کے محاضرائی اور فوج اور ججوں اور عدلیہ کے خلاف مہم کے خلاف سافراء ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم سیاست میں رہیں یا نہ رہیں ہم اپنے اداروں کے خلاف لڑنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم نوازشیب صاحب کی اس پالسی کے خلاف ہیں پہلے میاں صاحب نے عاصف سعید کرمانی کو اس کام پر لگایا کہ ان سے رابطہ کر کے ان کو بنوائیں ریاض پیرزہ صاحب بغیرہ اور پھر انہوں نے سادر فیک بھی جاتے رہے پھر انہوں نے رانہ تنویر جو وزیر دفاع ہے دفاعی پیدا ہوا پھر ان کے ذمہ لگایا آج انہوں نے یہ آپ پوچھ رہے ہیں نا کیا کہا کہ جی وہ شاہد خاکان صاحب آپ سب کو بلائیں اور ان کو سمجھائیں اور ان کو منت ماجرہ کر کے جو بھی کرنا ہے ان کو ساز ملائیں اور پھر اسی سیشن کے دوران پارلیمانی گروپ کی میٹنگ رکھی جائے تو میں پریزائیڈ کروں گا یعنی نائل شخص جو ہے جو ایم اینے نہیں بن سکتا وہ خیر سے پارلیمانی گروپ یہ دراما کیا ہے مجھے ایک بات بتائیں آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے انہوں نے اندر ہونا ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ ہے وہ اتریں گے تو ارسٹ ہو جائیں گے یہ ڈراما کب تک چلے گا